اسلام علیکم سٹوڈنٹس والکم ٹو انفینٹ پلس آج کی لیکچر میں ہم سیکھیں گے کرو کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم سیکھیں گے ٹائپس آف کرو یعنی کہ کس کس طرح کی کروز ہمارے پاس ایویلیبل ہیں یا کس کس طرح کی کروز کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹ کرو کو سیکھنا آپ کے لئے لازمی اور ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو کہا جائے گا کہ ایک ایکویشن ہے ر is equal to something like a cos t plus y science is something یہ ایکویشن آف کرو ہے تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہوں گے کیا ایکویشن آف کرو 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 یا کرو کی کیا ایکویشن اس طرح کا کیا رٹہ لگایا ہوا ہے تو اس چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرو کیا ہے کرو کی ایکویشن کیا ہوتی ہے کیا جنیرک فارم ہے کرو کی ایکویشن کی ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ کرو کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ کو دو کنسیپٹ کا پتا ہونا لازمی اور ضروری ہے ان میں سے پہلا کنسیپٹ ہے لوکس اور دوسرا کنسیپٹ ہے پیرامیٹر تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے what is لوکس ڈیر سٹوڈنٹ لوکس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لوکس لوکس بیسیکلی کہا جاتا ہے the path of the path of points moving in fixed condition certain condition certain condition کیا مطلب ہے اس بات کا ڈیر سٹوڈنٹ لوکس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس points کا کوئی رستہ ہے جو کہ کسی fixed condition کے تھوڈنٹ موو کر رہے ہوں مثلا دیکھیں میرے پاس یہ کوئی points ہیں اوکے اب یہ جو points ہیں ان کا جو path ہے یا collection of points بھی کہا جا سکتا ہے اوکے the path of points moving in certain condition that is called to be a locust یعنی کہ لوکس کہا جاتا ہے رستے کو اب اس رستے کے ملانے سے ان points کے ملانے سے ہمارے پاس کیا بن رہی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کرو تو بیسیکلی لوکس کیا ہے لوکس ایک رستہ ہے پوائنٹس کا جو کہ کسی fixed condition کے تھوڈنٹ ہمارے پاس generate ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں ایکزامپل دی تھی وہ کسی fix رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے جب یہ اس fix point کے گرد move کرے گا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا لوکس بنے گا اب آپ اس لوکس کو سرکل کا نام دے دیں آپ کی مرضی ہے تو لوکس بیسیکلی کہا جاتا ہے رستے کو یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں path of points moving in certain condition اب دیکھیں فارغنی اب یہ جانور یہاں پہ ہے اب اس کا جو fix point ہے اس کا جو distance آپ اس کو ریڈیس بھی کہہ سکتے ہیں وہ اتنا ہے تو اس کے گرد گرد یہ جو movement ہوگی اس کو آپ لوکس کہیں گے اور جو چیز بنے گی وہ ایک علیدہ سے نام ہے اس کو ہم سرکل کہہ سکتے ہیں پھر ہم جب سرکل کو علیدہ کریں گے تو وہ کر وہ ایک الگ سی بات ہے لوکس کیا ہوا لوکس ہمارے پاس یہ ہوا کہ points ہیں ان کا جو رستہ بنے گا that is called to be locس اس کے علاوہ ہمارے لئے جاننا ضروری ہے what is parameter 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 کیا ہوتا ہے parameter بیسیکلی ایسی quantities ہوتی ہیں the quantities quantities that are used sometime as a variable and as a constant یعنی کہ ایسے parameters ایسی quantities جن کو ہم کبھی کبار as a variable use کرتے ہیں کبھی کبار as a constant use کرتے ہیں ان points کو ان quantities کو parameter کہا جاتے ہیں مثال کے طور پر x is equal to t یہاں پہ ہمارے پاس t as a parameter یعنی کہ یہ آپ اب یہاں پہ اس کو as a variable use کر رہے ہیں similarly ہم parameter میں جو quantities use کرتے ہیں sometime ہم t use کرتے ہیں sometime ہم theta use کرتے ہیں sometime use use کرتے ہیں sometime five use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ general parameters ہیں یعنی ہمارے function میں ایسی quantities جن کو ہم کبھی as a constant use کریں کبھی as a variable use کریں ان کو ہم parameter کہتے ہیں تو جیس student آپ نے parameter کے بارے میں بھی جان لیا آپ نے locust کے بارے میں بھی جان لیا اب ہم discuss کرو 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 کیا ہے کرو بیسیکلی کہا جاتا ہے کرو the locust of locust of points whose position vector position vector depend on on single parameter single parameter اب کیا کہا جا رہا ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے آپ کی جو کرو ہے basically locust of points ہے جن کا position vector کسی single parameter پر depend کر رہا ہے دیو student ذرا اس بات کو سمجھ دیکھیں میرے پاس ایک position vector ہے یہ اس کا fix point ہے یہ اس کا اگلے حصہ ہے جس کو پ کا نام دے رہے ہیں اگر ہم اپنے position vector کو r کا نام دے دیں اگر یہ point move کرے یہاں سے یہاں تک suppose that اب ہمارے پاس یہ جو رستہ بنا ہے یہ جو locust بنا ہے that is called to be a curve اب ذرا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو curve ہے یہ basically ہمارے پاس آگئی ہے locust of points یہ جو points ہے ان کا locust ہے اور اس کا جو position vector ہے وہ کسی fix condition یا fix parameter پر depend کر رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس in journal یہ position vector ہے یا equation of curve ہے اس دیکھا جاتا ہے r into r of t کی form میں سم آثر اس کو لکھتے ہیں r is equal to f of t اوکے اب اگر فار example ہمارا یہ point ہے یہ 2d ہے تو ہم لکھیں گے r is equal to x i plus y j یہ ہمارے پاس equation of curve آ جائے گی dear student اسی طرح کچھ آثر اس کو لکھتے ہیں x کی form میں بھی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی equation ہے وہ جب fix condition کے طرح move کرتی ہے اور fix condition ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں آپ کا parameter ہے پوری equation ایک تو single parameter پر depend کرنی چاہیے اور دوسری بات یہاں پہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کا function بننا چاہیے وہ بھی continuous ہونا چاہیے دیکھیں ذرا آپ اس کو parametric form میں یوں لکھ سکتے ہیں اس equation کو آپ لکھ سکتے x equal to x of t یا y equal to y of t یہ ہمارے پاس اس کی parametric form ہے اس equation کی جب آپ پاس یہ مثال دیکھیں ذرا ہمارے پاس ایک equation ہے y equal to sin of t ہمارے پاس دیکھیں اس کا graph کس طرح بنتا ایسا نہیں بنتا تو یہ بھی ہمارے پاس basic equations ہوتی ہیں اصل میں یہ curve دیتی ہیں یعنی یہ basic equation ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ ہی ہمارے پاس curve اصل میں وہ curve ہے یعنی جب آپ کو کہا جائے گا کہ equation of curve یہ given ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو جو generic form given ہوگی جہاں پہ some time cos t جو کچھ بھی given ہوگا وہ آپ کے پاس اصل میں جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ پاس ایک اس طرح کی curve بنائے گی تو یہ ہے ہمارے پاس curve کی definition que locus of point جو depend کرتے کسی fix ہمارے پاس curve کی اب ہم discuss کرتے types of curve types of curve دیکھیں dear student ہمارے پاس curve کی جو types ہیں اس میں ایک تو ہمارے پاس ہوتی ہے plane curve plane curve دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے space curve اس کو کہا جاتا space curve یا twisted curve 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 skew curve اور اس کے ساتھ ہم discuss کریں گے regular curve کو آپ جانتے curve ہمارے پاس کیا ہے curve ہمارے پاس path ہے رستہ ہے points کا جو fix parameter depend کر رہے ہوتے ہیں fix condition کے ذریعے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جب ہم discuss کرتے ہیں plane curve کو ذرا ان باتوں کو غور سے سمجھ گا plane curve plane curve word plane سے بھی show ہو رہا ہے ہمیں plane کا پتہ ہے کہ ایسی بیسیک لی ہمارے پاس curve ہوگی جو کہ two dimensional ہوگی یا ہم یوں کہ سکتے ہیں the curve which lies in plane is called plane curve یا آپ اس کو 2D curve بھی بول سکتے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ پاس general form کیا ہوتی ہے curve کی دیکھیں جیس ہمارے پاس general formula ہوتا ہے r is equal to r of t جب یہ points plane میں ہوں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا r is equal to x of i y of j دیکھیں جیس student اب یہاں پہ ایک مثال کرو لیتے ہیں جو کہ 2D ہے r is equal to ti plus t square j میں کہتا کہ equation of curve ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا پہلے آپ اس کی parametric form کو دیکھ لیں دیکھیں یہ x کس کی equal آجائے گا x آجائے t equal y kis kis t square کے equal to y kis 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 equation of parabola ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ equation of curve ہے in plane میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی parametric form نکال کے اس کو solve کریں گے تو دیکھیں کہ آپ پس curve بن تو اسی طرح آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس equation of curve given ہے آپ اس کو solve کریں جو چیز آپ کہیں گئی ہوگی وہ آپ نے معلوم کرنی ہے تو وہاں سے یہ judge کر لینا ہے جس طرح یہ بھی equation of curve ہے سیمیلرلی وہ بھی equation of of curve ہوتی ہے یہ combination of function بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ function separate آگیا دوسرا function separate آگیا یا آپ parametric function کا نام دے سکتے ہیں جو بھی آپ کہیں یہ basically equation of curve in plane آگئی similarly ہمارے پاس ہوتا ہے curve in space یا space curve space curve یہ بھی simple definition ہے کیا اس کو define کریں گے the curve which lies in space is called space curve اس کو twisted curve بھی کہا جاتا ہے اس کو skew curve بھی کہا جاتا اس کی جنرل فارم کیا ہوگی جیس سٹوڈنٹ آپ بتا سکتے ہیں آپ کہیں کہ ہمارے پاس equation of curve r is equal to r of t ki form ہے جہاں پہ x کی فارم بھی لکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ پہ r کس کی فارم جے فارم اللہ حافظ